عالم میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیا اور غر مستحکم کرنے کی سازشیں کرنے والے اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں اگر آپ گزشتہ چند دنوں کا ہی تجزیہ کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے عمران خان عجیم کس ایجنڈے پر تھی یہ معاملہ کب کائیا ہو چکا ہے مگر کچھ لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی عمران خان کے متعلق چند لوگوں کی یہ رائے تھی کہ وہ ایجنڈ ہے جبکہ زیادہ تر رہنما اس سے متفق نہیں تھے مگر اب حالات نے ثابت کر دیا کہ وہ چند لوگ ٹھیک کہتے تھے عمران نیازی کی گرفتاری پر جس طرح بلوائیوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا اور امریکہ سمیت سی آئی اے کے ایجنڈ جس طرح عمران نیازی کے حق میں کھل کر سامنے آئے ہیں اس کے بعد بھی کوئی ابحام رہے جاتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے کہ ملک کے ساتھ یہ کھلوڑ کون اور کیوں کھیل رہا ہے اور اس سارے کھیل کے پیچھے کون سی طاقتیں کس کے ذریعے سرگرم تھی ہو رہے ہیں عمران خان کے غیر ملکی ہم نوائک پیش پر ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں وہ پہلے دن سے غیر ملکی ایجنڈے پر تھے مگر گزشتہ سال امریکہ کی طرف سے ان کی حکومت نہ بچانے پر وہ غصے میں ذرا ترش اترخ لہجہ استعمال کر گئے تھے اب وہ اس پر بھی امریکہ سے معافی تلافی کر چکے ہیں زرائقہ کہنا ہے کہ امریکی بھی معافی قبول کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ عمران نیازی کی گرفتاری کے عدالتی حکم پر سی آئی اے کے ایجنڈ ظلم خلیل ذات کے پیٹ میں مرو اٹھا اور کھلم کھلا بور پڑے انہوں نے فرمان جاری کیا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان کا سیاسی بہران مزید گہرا ہوگا خرابی کو روکنی کے لیے جون کے آوائل میں قومی انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کریں یہ وہی ظلم خلیل ذاتہ ہیں جو افغانستان و عراق میں تباہی کے ذمہ دار ہیں بوش انتظامیہ انہیں مسلمان خفیہ اتھیار سمجھتی ہے عراق میں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہے ہیں اس ظلم خلیل ذاتے کے بیان پر نیازی اور یوتھیے خوشی سے فولے نہیں سما رہے مگر سوال یہ ہے کہ ایک جھوٹا سائفر اگر امریکی مداحلت تھی تو ظلم خلیل ذات کا یہ بیان کیا ہے سائفر پر قوم کو گمراہ کرنے والے امران نیازی کو سی آئی اے کے ایجنٹ کے بیان پر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نظر کیوں نہیں آتی امران نیازی اور اس کے ہواری حد سے بھی گرنے کو تیار ہیں تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے امران نیازی کو دوبارہ گود لینے کے بعد امریکہ سے پاکستان کے حلاف سادشوں میں اضافہ ہو گیا ہے آہے روز بیانات کے ذریعے ریاست پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور نیازی اور اس کے ہواری اس پر تعلیم جاتے ہیں امران نیازی بھی امریکہ کو راضی رکھنے کے لیے ہر وجتن کر رہا ہے جس سے ہماری ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کے سامنے جھکنا پڑے اسی طرح ایک کوشش ان کی طرف سے امریکی کانگرس کی خارجہ امور کمیٹی کے سینئر رکن برڈ شرمین سے رابطہ بھی تھا اس کے بعد فات چودری نے پاکستان میں امریکہ کے سفیر امریکی کانگرس کی خارجہ امور کمیٹی کے سینئر رکن برڈ شرمین سے رابطہ بھی کیا تھا اس رابطے کے بعد شرمین نے ویڈیو بیان میں الزام آئید کیا کہ پاکستان میں ازادی صحافت اور اظہار رائے اور امران ہان کی تقاریر پر پبندی یہاں لگائی گئی حکومت پاکستان صحافت اور اظہار رائے کی ازادی کا اخترام کرے زلے شاہ اور عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کی جائیں امریکی سینیٹر شرمین کا ریکارڈ چیک کریں تو وہ اسرائیل کا زبردست حامی چین کا بددرین محالف ہے اور اس پر پبندیوں کی کوشش کرنے والا نگورنو کارا باغ کے معاملے پر ازربائیجان کا محالف اور آرمینیاں کا حامی ہے ایسے متنادے شخص کا بیان جاری ہونے سے قبل پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے اعلان کیا کہ برد شرمین کا زلے شاہ کی موت پر بہت مضبوط بیان آ رہا ہے فواد چودری نے شرمین کے بیان اس فہری انداز میں بیان کیا کہ جیسے انہیں جنت کا پروانہ ملنے والا ہے پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے اس کی حمایت حاصل کی جائے زمان پارک اس وقت سازشوں کا گھڑ بنا ہوا ہے امران نیازی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تو بیماری کے بہانے بناتے ہیں مگر امریکی اور اپنے آقاؤں سے ملاقات کے لیے ہما وقت دستیاب ہیں اس وقت امران ہان امریکی گوڑے اور عدالتی کندے کو استعمال کر کے ہر صورت میں اقتدار میں پہنچنا چاہتے ہیں چند روز قبل امریکی وفد نے امران ہان سے زمان پارک میں ملاقات کی وفد میں کلفورنیا اسمبلی کے رکن کرس ہولڈن وینڈی کیری مائک گیپسن اور ریزل وائس اور ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف محمود سمیت چار پاکستانی امریکنس بھی شامل تھے ڈاکٹر آصف محمود کے مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ قادیانی ہیں سوال یہ ہے کہ امریکہ سے پینگیں بڑھانے سے مطلق امران ہان کی بات کا کیا مطلب لیا جائے حقیقت یہ ہے کہ ابھی وہ کاغذ بھی میلہ نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے سربراہ امران ہان نے لہرا کر امریکہ پر پی ٹی آئی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام لگایا تھا ڈونلڈ لوگی مبینہ دمکیوں کا ذکر کر کے سائفر کے نام پر قوم کی غیرت جگائی تھی لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ موجودہ حکمران امریکہ کی کٹ پتلی ہیں جنہیں نیوٹرلز کے ذریعے پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے امریکہ پر الزام لگانے کے پانچ ماہ بعد ہی امران ہان نے امریکہ کی سابق سفارتکار اور سی آئی اے کی تجزیہ کار رابن رافیل سے بنی گالا میں ملاقات کر کے مافی مانگ لی تھی اس کے بعد فواد چوہدری نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلون سے ملاقات کر کے اس مافی نامے کو قبولیت کی سند عطا کروائی تھی پھر امریکہ میں لاکھوں ڈالر کے عوض بقیدہ ایک لابنگ فرم ہائر کی گئی جس نے یکے بعد دیگرے کانگرس رہنمان سے ملاقات کر کے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ امران حان امریکہ محالف نہیں اور یہ بھی کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کا نوٹس لیا جائے کیا یہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی دعوت نہیں تھی امریکہ کو راضی کرنے کے لیے امران حان حرجتن کر رہا ہے امریکہ میں امران حان کے فوکل پرسن اور درینیاں ساتھی ڈاکٹر سجاد برکی اور تحریک انصاف کے رہنماء آتف خان نے نا صرف امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور آوان کے امور خارجہ کمیٹی کے چیرمین مائیک مک کال سے ملاقاتیں کی ہیں بلکہ چند ہی روز پہلے وہ آوان کی آرمنٹ سروسیز کمیٹی کے رکن کانگرس مین جیم بینک سے بھی ملے ہیں اسی آتف خان اور امران حان کی مہن علیمہ خان کی امریکی آوان نمائندکان کے سپیکر کیون مک کارتھی سے چند روز پہلے ملاقات ہوئی تھی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل تھیں سوال یہ ہے کہ امران خان اور اس کے ہواریوں نے زمان پارک میں جو کیا اور امریکیوں سے جس طرح کے بیانات دلوائے کیا کسی اور سیاسی یا مذہبی جماعت نے یہ کچھ کیا ہوتا تو اس وقت تک امریکی ایجنٹ کا کحرام مچ چکا ہوتا وہ جماعت کل ادم ہو چکی ہوتی اور اس کے رہنما جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہوتے مگر نیازی یہ آئین و قانون کی درجیاں بکھے رہا ہے اور ہماری ریاست اس کے سامنے بیگی بلی بنی ہوئی ہے امران نیازی کا آئی ایم ایف سے کیا گیا معاہتہ بھی گلے کا توک بن چکا ہے حالات نے ثابت کیا کہ امران خان کو گزشتہ سال اقتدار سے واہر نہ کیا جاتا تو آج اس مضموع منصوبے کو عملی جامع پہنا دیا جاتا آئی ایم ایف کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ چکی ہے آئی ایم ایف ایٹمی پروگرام نیوکلیئر میتائل پروگرام چین کے ساتھ تلقات کے خاتمے اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں تحیر کی وجہ جہوری صلائیت یا چین سے سٹیٹیجک تلقات پر کوئی دباؤ ہے وفاقی وزیر اخزانہ عساق ڈار نے امریکہ اور اس کے جنٹوں کو واضح جواب دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ پاکستان کو بتائے کہ وہ کس رین کے میزائل یا ایٹمی ہتھیار رکھنے ہیں ایٹمی اور میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انہوں نے کہا میں نے ماضی میں سب سے پہلے آئی ایم ایف معاہدہ ویب سائٹ پر ڈالا تھا اب بھی جیسے ہی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ ہوگا ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے گا آئی ایم ایف پروگرام یہ کوئی نیا پروگرام نہیں جو اس حکومت نے کیا ہو یہ آئی ایم ایف پروگرام دوہزار انیس میں شروع ہوا جو دوہزار بیس میں مکمل ہونا چاہیے تھا وفاقی ادیرہ حضانہ کا کہنا ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا گیا تھا لگتا ہے دوہزار انیس میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات پروگرام نئی طرز کے تھے ناظرین یہ کالم تھا جو مشہور کالم نگار عمر فاروق نے تحریر کیا تھا